مہتپور کے سمیب گرام جھٹاوت میں ایک ہتیا کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کی ہتیا ہوئی ہے اس کا نام کرپال سنگھ بتایا جا رہا ہے جس پر کئی معاملے درج ہیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ گاؤں کے ہی تین لوگوں نے اسے واپسی رنجش کے چلتے موت کے گھاٹ اتار دیا فیلحال آروپی فرار ہے اور پولس پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے پورانے رنجش کو لے کر گرام جھٹاوت نیواسی کرپال سنگھ پتا روگنات سنگھ کی رویوار کی رات ہتیا کر دی گئی مرتک کے مامہ گوکل سنگھ کے ریپورٹ پر مہتپور روڈ پولس نے بھارتی دنڈویدہان کی ویبینے دھاراؤں 302-323 ایم 34 میں گرام جھٹاوت کے ہی آروپیگن بھگوان سنگھ گبو سنگھ ایوم راہول کے ورد پرکرنڈ درج کیا ہے معاملی ویواد نے بڑے جھگڑے کا روپ لے لیا اور ایک تینوں ویکتیوں نے مل کر مرتک رپال کے ماتھے پر بندوق کے بٹ پھاوڑا ایوم پائپ سے حملہ کیا جس سے مرتک کے ماتھے پر گمبیر چوٹ آنے سے گھٹنا ستھل پر ہی اس کی موت ہو گئی پوسٹ موٹم کے بعد شب کو سپوردگی میں لے کر پریجنوں نے مرتک کانتیم سنسکار کر دیا ٹی آئی دیویلال چوہان کے انسار گھٹنا کے بعد سے ہی آروپی فرار ہے جن کی تلاش جاری ہے آپ کو بتا دی کہ مرتک کے ورد مہدپور روڈ تھانے میں بارہ اپرادھک تتھ آٹھ پرتبندھاتمک کاروائی کے پرکرنڈ درج ہے تھانہ پربھاری کی نشکریتہ کے چلتے تھانہ کشیتر میں دو مہینے اس میں یہ دوسری ہتیا کا معاملہ ہے مہدپور کے انجن بھاٹیا کی ہتیا کے معاملے میں دو مہینے بیچ جانے کے بعد بھی کوئی خلاصہ نہیں ہو سکا ہے یہ جو ہمارے یہاں گوپل شنگ میں جو ریپورٹ کیا ہے مرتک کا معاملہ ہے انہیں بتایا ہے کہ ان کی پرانی رنجیس چل گئی بھی مغوان شنگ اور ان کے آپ کی جگڑے ہیں اور پرانی رنجیس کے قرارن کل رات میں انہیں مارکٹ کیا اور مارکٹ کر کے اس کی ہستیہ کر دیا اس میں صرف کتنے آروپی ہیں اور کون ہو رہے ہیں اس میں تین آروپی بتایا ہیں نام جد ویدھائیں ایک برمان چین ایک رہول اور ایک گھبار گھبار تین ہیں کن دہرہوں میں سر کیس درجہ کیا رہے ہیں دہرہ 302, 323, 74 بہت ادن ویدان کے ساتھ افراد چنگیبت کا بیشنام کیا ہے